ہلو دوستو تو دوستو جمعین کشمیر گورنمنٹ کی طرف سے آخر کار وہ آرڈر نکالا گیا جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک صحیح آرڈر یا صحیح ڈیسیجن نہیں رہے گا جب ہم جمعین کشمیر اور پرٹیکلرلی اگر ہم کشمیر ویلی کی بات کرتے ہیں دوستو اس آرڈر کے بارے میں آپ کی کیا رائے رہے گی آپ بھی نیچے کامٹ سیکشن میں ضرور لکھ کر بتائیں کہ کیا یہ صحیح ڈیسیجن رہے گا جمعین کشمیر گورنمنٹ کی طرف سے تو دوستو جیسا آپ جانتے ہیں کہ گورنمنٹ آف انڈیا نے ایک یونی فارم اکیڈیمک کلینڈر نکالا ہے جس میں یہ ڈیسیجن لیا گیا ہے کہ جو بھی آل آور انڈیا میں اگزیم ہوتے ہیں وہ ایک ہی ٹائم پہ لیے جائیں گے لیکن اس سلسلے میں جب ہم جمعین کشمیر کی بات کرتے ہیں اور پرٹیکلرلی جب ہم کشمیر ویلی کی بات کرتے ہیں اگزیمنیشن تھے وہ اکٹوبر نومبر میں لیے جاتے تھے اور جو نئی کلاسز ہیں وہ پھر مارچ میں سٹارٹ ہوتی تھی اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جب ہم پرٹیکلرلی کشمیر ویلی کی بات کرتے ہیں تو یہاں کا جو موسم ہے یہاں کا جو کلائمیٹ ہے یہاں کا جو ویدر ہے وہ باقی سٹیٹ سے اور ان فیکٹ جو جمعوں کے بہت سارے ایریا ہیں ان سے بلکل الگ ہوتا ہے اگر ہم بات کرتے ہیں وینٹر کی تو یہاں پر کشمیر میں ہارش وینٹر رہتا ہے اور وینٹر میں یہاں پر اکثر سکور اور کالیج جو ہیں وہ بند رہتے ہیں اور یہاں پر کسی بھی طرح کی کوئی جو ایکیڈیمک ایکٹیویٹی ہے خاص کر جب ہم پڑائی کی بات کرتے ہیں تو وہ ان دو مہینوں میں پرٹیکلری ڈسمبر جنوری اور فیبرری کے مہینے میں بلکل بھی نہیں ہوتی ہے کیونکہ برپ بہت زیادہ ہوتی ہے تھنڈ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے مائنس میں یہاں کا ٹیمپیریچر چلا جاتا ہے تو اس حالت میں گھر سے نکلنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے ونٹر سیشن کو دیان میں رکھتے ہوئے جو پریویس گورنمنٹس تھی انہوں نے فیصلہ لیا تھا کہ یہاں پر جو ایکزائمنیشن ہے وہ اکٹوبر نومبر کے مہینے میں کیے جائیں اور اس کے بعد ونٹر بریک ہوتی تھی یعنی ونٹر وکیشن ہوتی تھی اور جب ان مارچ آتا تھا تو نئی کلاس جو ہے وہ سٹارٹ ہوتی تھی ونٹر کے دورانے جو بچے ایکزائم دیتے تھے ان کا ایکزائم کا ریزلٹ جو ہے وہ سکول یا پھر بورٹ جو ہے وہ پرپیر کرتا تھا اس کے علاوہ جو بچے ہیں جنہوں نے ایکزائم دیا ہوتا تھا وہ اس کے دوران جو ہے ہوم ٹیوشن لیتے تھے اور نئی کلاسز کی جو بکس ہیں یا نئی کلاسز کا جو سیلیبس ہے وہ ونٹر کے دوران وہ کور کرتے تھے لیکن دوستو اب گورنمنٹ کی طرف سے ایک اوفیشل آرڈر نکلا ہے اور اس آرڈر کے مطابق جمعہ کشمیر میں اب جو ایکزائمینیشن ہے اب ٹو کلاس نائند ان کا ایکزائمینیشن اب مارچ اپریل میں کیا جائے گا دوستو یہ جو فیصلہ گورنمنٹ کی طرف سے آیا ہے اس پہ بہت سارے ایکسپرٹس نے اپنی رائے دی ہے کہ یہ جو فیصلہ لیا گیا ہے جمعہ کشمیر گورنمنٹ کی طرف سے یہ فیل ہوگا یہ آگے کامیاب نہیں رہے گا اور گورنمنٹ کو یہ جو فیصلہ ہے یہ واپس لینا پڑے گا تو دوستو آپ بھی بتائیے یہ جو فیصلہ لیا گیا ہے مارچ اپریل سیشن کرنے کا کیا یہ صحیح ہے یا پھر یہ صحیح نہیں ہے کیا کرنا چاہیے آپ اپنے اپنی رائے ضرور لکھیں میرے خیال سے یہ جو ایکزائمینیشن سیشن ہے یہ کشمیر کے لیے پورٹیکیولرلی ہم اگر بات کریں گے تو ٹھیک نہیں رہے گا اور اگر ہم جنرلی جمعہ کشمیر کی بات کریں تو جمعہ کے جو پہاڑی علاقے ہیں جہاں پر برف گرتی ہے تو ان کے لیے بھی یہ سیٹیبل نہیں رہے گا کیونکہ مارچ میں بھی بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پر راستے کٹے ہوتے ہیں برف کی وجہ سے یا پھر بہت تیز بارش کی وجہ سے اور یہاں پر اگزائم میٹیریل اس دور میں پہنچانا مارچ میں پہنچانا جہاں پر بہت ساری برف ہوگی تو اگزائمینیشن کو کنڈکٹ کرانا بہت زیادہ مشکل ہو سکتا ہے اکٹوبر نومبر بہت ہی سیٹیبل جو موسم ہے اگزائمینیشن کا جمہو کشمیر میں وہ رہتا ہے فیلال گورنمنٹ کی طرف سے یہ ڈیسیجن آیا ہے کہ اب ٹو کلاس نائن جو اگزائمینیشن ہے وہ اب مارچ اپریل میں ہوں گے باقی کیا رہا ہے آپ کی آپ بھی نیچے کمیٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی ایک ایمپورٹر اپڈیٹ لگی تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ سا شیئر ضرور کریں دوستو ہم ملتے ہیں آپ سے ایک نیچے ویڈیو میں تب تک کے لئے ٹیک کے